آپ سبی کا سواگت ہے ہمارے چینل انجینئرز کوچ میں ایسے تو آپ نے یوٹیوب پہ بہت ساری ویڈیوز دیکھ کے سیکھ لیا ہوگا کی کانسٹرکشن میں کام کیسے ہوتا ہے کیا کام کیسے کراتے ہیں لیکن کچھ چیزیں کام کرانے کے ساتھ ساتھ دوکومنٹ بھی کرنی پڑتی ہیں اور یہ چیزیں آپ سے انٹرویو میں بھی پوچھی جا سکتی ہیں یسے دو ترم ہیں جو کی بہت ہی کامن ہیں سب سائٹ انجینئر اور انجینئر کو یہ چیزیں پتہ ہونا چاہیے پہلا ہے آر ایف آئی دوسرا ہے ایم آئی آر ابھی آر ایف آئی ایم آئی آر کیا ہے تو آر ایف آئی ایک شورٹ فارم ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ریکویسٹ فور انسپیکشن اور جو ایم آئی آر ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مٹیریل انسپیکشن ریکویسٹ اوکے تو اب اس میں پہلے جانتے ہیں کی آر ایف آئی کیا ہوتا ہے اس میں ہم آپ کو سمجھاتے ہیں ایک اگزامپل کے ساتھ مان لیتے ہیں کی آپ کو ایک آپ سائٹ پہ کام کرا رہے ہو آپ کو ایک ڈرائنگ ملی 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 آپ کو جو اپروڈ ڈرائنگ ہے اس کے حساب سے آپ اسٹیل بندوا رہے ہو ایک کولم کی آپ نے یہ کولم بنا کے ریڈی کر لیا اب یہ ریڈی ہے کس کے لیے کونکریٹ کرنے کے لیے آپ نے اس میں سارے یہ چیزیں ریڈی کرا لیا آپ نے کولم کو ریڈی کرا لیا ٹھیک ہے آپ اس میں تب تک اس کا کونکریٹ نہیں کرا سکتے ہو جب تک آپ یہ آر ایف آئی فارم فیل کر کے اپنے کلائنٹ سے کنسلٹنٹ سے ایک بار یہ چیزیں چیک نہ کرا لو تب تک آپ اس میں کونکریٹ نہیں کرا سکتے ہو ریکویسٹ فور انسپیکشن مطلب کلائنٹ یا کنسلٹنٹ آئے گا اس کا انسپیکشن کرے گا کہ آپ نے جو اسٹیل بان دی ہے وہ سہی ہے ایس پر ڈائیمنشن ایس پر کوڈنیٹ ہے یا نہیں ہے تو پھر یہ چیزیں چیک کرا کے آر ایف آئی فارم پہ وہ اپنا کلائنٹ یا پھر کنسلٹنٹ جو بھی ہوگا وہ آپ کو اس پہ اپنا ریویو دے دے گا اس میں کئی چیزیں ہوتی ہیں اپرووڈ اپرووڈ کمنٹ وہ اپنے حساب سے دیکھ کے ان چیزوں پہ اس کو ریمارک دے دے گا پھر آپ اس پہ کونکریٹ کرا سکتے ہو پھر دوسری چیز ہے ایم آئی آر مٹیریل انسپیکشن ریکویسٹ تو اب مان لیتے ہیں کی آپ سائٹ پہ ریسیو کیے ہو اسٹیل آپ اسٹیل آپ ریسیو کی ہو لیکن آپ یہ اسٹیل تب تک نہیں یوز کروگے جب تک انس کا انسپیکشن نہیں کرا لوگے تو مان لیتے ہیں کی آپ نے یہ کولم بنانے کے لیے اور اگزامپل آپ نے اسٹیل ریسیو کر لی سائٹ پہ تو اب آپ اسے اب کوئی بھی سامان ہو سکتا ہے سیمنٹ ہے اسٹیل ہے جو بھی سامان ہو آپ اس کا مٹیریل انسپیکشن ریکویسٹ کا فارم بھر کے آپ اس چیز کو مینشن کر کے آپ چیک کرا لو کہ یہ چیز آئی ہے آپ دیکھ لو اب یہ مٹیریل انسپیکشن ریکویسٹ کا فارم بھر کے آپ اپنے کلائنٹ کنسلڈنٹ کو سبمٹ کر دو کہ یہ چیز آئی سائٹ پہ ہے آپ اس کا انسپیکشن کر لو پھر وہ آئے گا چیک کرے گا ہاں یہ اپرووڈ اسٹیل ہے یا نہیں ہے وہ اپنا اس پر کمنٹ دے دے گا تو آپ اسے استعمال کر سکتے ہو تو پھر آر ایف آئی میں یا پھر ایم آئی آر میں اگر اس نے ریجیکٹ کر دیا تو اگر آر ایف آئی میں وہ ریجیکٹ کرتا ہے تو وہ کام آپ کو دوبارہ سے صحیح کر کے پھر سے انسپیکشن کرانا پڑے گا اور ایم آئی آر میں اگر وہ اپرووڈ مٹیریل نہیں ہے تو وہ بھی وہ ریجیکٹ کر دے گا تو آپ اسے یوز نہیں کر سکتے ہو اب اس میں آر ایف آئی ایم آئی آر میں کیا ہوتا ہے ڈیٹ این ٹائم مینشن ہوتا ہے انسپیکشن کا آپ اس میں کلائنٹ کو آپ یہ ٹائم دے سکتے ہو ڈیٹ این ٹائم اس میں مینشن ہوتا ہے کہ آپ اس ڈیٹ کو آکے اس ٹائم پہ آکے آپ اس چیز کا لے کرنا پڑتا ہے ایک دن پہلے آپ وہ انسپیکشن ڈیٹ ڈال سکتے ہو تو یہ چیزیں انٹرویو میں بھی پوچھی جا سکتی ہیں ہم سے بھی یہ چیز پوچھا گیا تھے انٹرویو میں کی آر ایف آئی کیا ہوتا ہے ایم آئی آر کیا ہوتا ہے تو اور بھی ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ کو اس کا فرم فل کیسے کرتے ہیں آر ایف آئی این نیم آئی آر کا یہ ویڈیو دیکھنا ہے تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ ڈروپ کریں یہ اس پہ بھی ہم ویڈیو لائیں گے اور بھی کیا کیا ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جو کی کنسٹرکشن فیلڈ میں یوز کیا جاتے ہیں اگر آپ کو چاہیے تو اس کے لیے بھی آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ ڈروپ کرو وہ ویڈیو بھی ہم لانے کی کوشش کریں گے ویڈیو